اسلام علیکم آج ہمارا بہت ہی اہم ٹوپک ہے ہم بستری کے دوران ہونے والی ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے ہم سب کے زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور ان غلطیوں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو اختتام تک دیکھنا ہے تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ سکے ہمارے معاشرے میں آج کل میہ بیوی کے تعلقات خراب ہوتے نظر آتے ہیں میہ بیوی کے ہر آئے دن لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں حتی کے بعد تعلق تک پہنچ جاتی ہے اس کے پیچھے ہونے والی سب سے بڑی وجہ میہ بیوی کے آپس میں انڈرسٹائننگ کا نہ ہونا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرد ہم بستری کے وقت کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کے انجام کا مرد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم بستری کے دوران مرد خود کو تسکین پہنچانا جانتے ہیں وہ عورت کے پرواہ ہی نہیں کرتے کہ عورت کیا چاہتی ہے ہم بستری کے دوران عورت تسکین پاتی ہے یا نہیں مرد کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے وہ بس خود کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں عورت کو نہیں اور یہی وجہ ہے جہاں سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر مرد یہ مان کر چلتے ہیں کہ انہیں ہم بستری کے بارے میں کچھ زیادہ ہی علم ہوتا ہے یہاں تک کہ کچھ مردوں کے دعوے تو یہاں تک ہوتے ہیں کہ ہم بستری کے معاملے میں ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہے جبکہ یہ سرسر غلط ہوتا ہے ان کا تصور بھی غلط ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کا مزاق کیسے اٹھائیں اس کے بارے میں تقریباً ہر ایک مرد کے من میں ایک جیسے ہی خیال ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مرد عورتوں کی جنسی خواہش کے بارے میں خرچاتی خیال بنا کر بیٹھتے ہیں اور یہ خرچہ آخر ان کی غلطی متبدیلی لاتی ہے ہم بستری کے دوران خاص طور پر یہ غلطیاں کی جاتی ہیں اور ستر فیصد مرد وہی غلطی دورا رہے ہوتے ہیں مرد کی سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں وہ خواتین کے جسمانی ساخت سے کھیلنا جانتے ہیں آج کل سب سے زیادہ سننے والی بات یہی ملتی ہے کہ جب تک ان کی بیوی کے حساسیت کو بڑھاوا نہیں ملتا تب تک مرد کو سیکس کے مدے کا پتہ آج کل سب سے زیادہ سننے والی بات یہی ملتی ہے جب تک ان کی بیوی کے حساسیت کو بڑھاوا نہیں ملتا تب تک مرد سیکس کے مزے کا بہتر احساس نہیں ہوتا ہے اور یہاں میں یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ انسان احساس کے بڑھ جانے سے قربت کا تجربہ کرے جنسی خوہش کا چوٹی تک پہنچنا ضروری ہے اور مردوں کو اس بات کا ان تک نہیں ہوتا ہے کہ عورت کے اوپری حصے کو کس طرح سے چھویں اور اس کی احساسیت کیا ہے کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو سیدھے طور پر سیکس کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے اور ان عورتوں کو کیسا سیکس پسند ہے ان کی کیا خواہش ہوتی ہے اور ایسا صرف ان کی خواہش کو جان کر ہی کر سکتے ہیں مرد کی دوسری بڑی غلطی کے بارے میں بتانا تھے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گے کہ کینڈلی آپ سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہوتا کیں چلیں دوسری بڑی غلطی کی طرف بڑھتے ہیں دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں میں جنسی احساس یقصہ ہوتے ہیں عورت اور مرد دونوں کو سیکس سے حاصل ہونے والے لفت کا احساس مختلف ہوتا ہے عورت کے ساتھ جمع کرنے کے دوران مرد کا عضو خاص جب عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے اس وقت عورت جس لفت کا تجربہ کر رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں زیادہ تر مرد انجان ہوتے ہیں مردوں کو اس وقت کا احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ عورت اس دوران کیسا محسوس کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر عورتوں کا عضو کے اندر کے مقابلے باہری حصہ زیادہ حساس ہوتا ہے اور اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے عضو تناتل زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے بعض معاملات میں عورت کے بچہ دانی میں چوٹ لگتی ہے اسی لیے اسے درد کا احساس ہوتا ہے اور مرد اس کو لوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر کیسے معلوم ہو کہ عورت مطمئن ہوئی ہے یا نہیں آپ کے ساتھی کو سیکس کے دوران دادا لفت آیا ہے یہ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے اس موضوع پر بات چیت کریں میاں بیوی آپ سے تعلقات اتنا بہتر کریں کہ وہ ان موضوع پر کھل کر بات کر سکیں دونوں اپنے جذبات اور خواہشات کا اظہار کر سکیں آپ اپنے ساتھی کو اس بات کا یقین دلا سکیں کہ سیکس صرف آپ کی خواہش کے لیے ہی نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ آپ کے ساتھی کی خوشی بھی بہت اہم رکھتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ساتھی سے اس موضوع پر بات چیت کیا کریں وہ کیا چاہتا ہے یہ بھی سنا کریں اور اس کو اہمیت دیا کریں پھر دیکھیں زندگی میں کتنا سکون اور کتنی خوشی محسوس ہوگی ہم اسلامی مدف سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے معاشر میں کچھ عورت شرم کی وجہ سے اپنے دل کی بات شہر کو نہیں داہر کرتی ہیں ان کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ کس طرح سے سیکس کرنا چاہتی ہیں ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اعتماد میں لیں اور اس سے اس موضوع پر بات کیا کریں آپ اپنے ساتھ اس سے کھلے طور پر پوچھیں کہ وہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا کرنا پسند ہے اس طرح سے ہی عمل کیا کریں پھر دیکھیں زندگی میں کتنا سکون ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ سب کے لئے بہت زیادہ مفید رہی ہوگی کوشش کریں کہ تمام مرد حضرات اس ویڈیو پر عمل کریں اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں پھر دیکھیں آپ سب کے زندگی میں کتنا سکون ہوگا کوئی بھی سوال آپ کے دماغ میں آتا ہو جو معاشرے میں پوچھنا آپ شرم محسوس کرتے ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیجئے کا خیال رکھیے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ